جبان تو یوگا کرتا رہے ارے یا لیکن بھائی دھوپ میں چھت پہ کھڑے ہوگی کون یوگا کرتا ہے یار اور تم سارے کے سارے آج کے گیم کو رول سن لو تم لوگ میز بینک کی بیلڈنگ سے نیچے چھلانگ مارو گے اور تم سب کے پاس پیرا شوٹ ہے جہاں پر تم لوگ لینڈ کرو گے تم لوگوں نے وہی پر رکنا ہوگا اور ہم تم لوگوں کو ڈھونڈیں گے تو یہاں سے چھلانگ ماننے کے بعد جتنا دور تم لوگ لینڈ کر سکتے ہو کر لو کیونکہ اگر تم لوگ سامنے لینڈ کرو گے تو ہماری ہلکی آرمی تم لوگوں کو ڈھونڈ لے گی ارے یا لیکن بھائی میں کیا کروں ارے تو تو یہاں پر یوگا کرتا رہے امان تو نے ہمارے سارے مستی کی تھی نا ارے امان بھائی یہ تو دھوپ میں آپ سے یوگا کروارے یار ارے گائز اب کیا ہی کروں میں یار بھائی مجھے یوگا کروارے ہو ارے امان بھائی پھر چلو میں چلتا ہوں ارے گائز مجھے سمجھ آگے سارے کے سارے رولز گائز رولز یہ ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں سے چھلانگ مانی ہے اور گائز زیادہ زیادہ دور جا کے لینڈ کرنا ہے کیونکہ اگر گائز کہ ہم لوگوں نے سامنے لینڈ کر دیا نا تو یہ لوگ ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے ارے گائز مجھے کہاں پر لینڈ کرنا چاہیے میں تو بہت زیادہ دور جاؤں گا ارے گائز وہ نیچے والی بلڈنگ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے مجھے لگتا ہے مجھے وہاں پر لینڈ کرنا چاہیے ارے ارے سنچے دھیانت جہاں پر لینڈ کرے گا تجھے وہی پر کھڑا ہونا یار ارے ٹھیک ہے چوب جہاں پر لینڈ کروں گا وہی پر کھڑا ہو جاؤں گا اور ویسے بھی میں نہیں جیتنا ہے ارے گائز میں تو یہاں پر لینڈ کر گیا وہ دیکھو میز بینک کی بلڈنگ اب مجھے یہاں پر کوئی ڈھون نہیں سکے گا ارے گائز ابھی بار یہ آ چکے سپرمن کی لیٹسی سپرمن کہاں پر چھپتا گا سپرمن نے سنچین والی طرف سے اپنی اڑان بڑھنے کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ تو دوسری طرف جا رہا ہے سپرمن نے بھی شلانگ مار دیا سپرمن نے پیرا شیڈ بھی کھول لیا ہے سپرمن کس بلڈنگ پر لینڈ کرے گا مجھے پرسنلی کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے سپرمن کہاں پر لینڈ کرے گا لیکن جہاں پر بھی لینڈ کرے گا اس نے کوئی اچھی جگہ پر لینڈ کرنا ہے ورنہ یہ مارا جائے گا گائز ہمارے دو بندے تو جا چکے ہیں ابھی سپائیڈر مین جا رہا ہے ارے جا جا بھائی سپائیڈر مین یہاں پر تُو میرا یوگا دیکھنے کے لیے رکھا ہے کیا رمان بھائی یوگا مست کر رہے ہو میرا بھائی دل کر رہا یوگا کرنے کا سپائیڈر مین نے بھی جمپ کر لیا یہ تو سپرمن والی بلڈنگ پر ہی جانے کی کوشی کر آئے گیس ارے مان بھائی اگر دو دو بندے ایک بلڈنگ پر لینڈ کریں گے تو پکا مار جائیں گے ارے وہ ہی نا بھائی چوپ لیکن گائز اس نے بھائی صاحب وہ والی بلڈنگ مس کر دی ارے مان بھائی یہ ساتھ والی بلڈنگ پر جا رہا ہے ارے یس گائش یہ سامنے والی بلڈنگ پر جا رہا ہے لیکن ہلس کو نہیں پتا کہ یہ وہاں پر لینڈ کر رہا ہے ارے یار یہاں پر تو اس کی دو ٹین ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوں گی ارے مان بھائی دین ٹانگیں یار کدھر ہیں یار ارے بھائی یہ مکڑی ہے چوپ اس کی تین چار ٹانگیں ہوں گی یار اینویوی گائز تین بندے لینڈ کر چکے اب گائز باری آئے سکوئیڈ ورکر کی اور گائز میں تم لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں ان سارے کے سارے ہلس کو بھی وہیں پر لینڈ کرنا پڑے گا جہاں پر ہمارے بندے لینڈ کی ہیں اگر ان لوگوں نے اس بلڈنگ کو مس کر دیا یا یہ لوگ نیچے گئے گئے تو یار ان کو دوسری باری نہیں ملے گی آج تو گائز یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ٹیم جیتے گی یا ہلک کی ٹیم ارے ارمان بھائی ہلک کی ٹیم ہی جیتے گی ہلک دیکھو کتنے زیادہ یار ارے چوپ یار بھائی تو ہلکیں میں لے رہے ہمارے بندے بھی بہت خطرناک ہیں گائز تم لوگ بھی کمنٹ کر کے آج بتا ہی دو کہ تم لوگ کس کی ٹیم میں ہو یہاں تو گائز تم لوگ ہماری ٹیم میں ہو یہاں تو تم لوگ ہلک کی ٹیم میں ہو ارے ہمارے پہ سکویڈ ورکر کو دیکھو اے فائی بی کی بلڈنگ پہ لینڈ کر رہا ہے ارے ارے بھائی ٹھکے گا ٹھکے گا پکا ٹھکے گا ارے بھائی صاحب اس کا لکھ دیکھو گائز کتنا زیادہ ہے ارے گائز یہ نیچے نہیں گرا رمان بھائی یہ تو نیچے گر جاتا بھی ارے گائز سکویڈ گیم کے ورکر والی بلڈنگ پہ ہلک کو لینڈ کرنا بہت مشکل ہونے والا ہے ارے واقعی یا رمان بھائی جہاں پہ سکویڈ گیم کا ورکر چھپا ہے نا وہاں پہ رمان بھائی یہ لوگ لینڈ نہیں کر سکیں گے کیونکہ یا رمان بھائی اس بلڈنگ پہ جانا بہت مشکل ہے ارے یس گائز اس والی بلڈنگ پہ جانا بہت مشکل ہے یہ تو گائز ابھی آئرن مین نے چم کیا ہے لیکن آئرن مین پہ اس بلڈنگ پہ نہیں پہنچ سکتا ارے وہ ہی نا یا رمان بھائی ہے سکویڈ برکر ہم لوگوں کو پکا جتوائے گا آئی ہوپ سو آئی ہوپ سو گائز اچھا تو گائز آئرن مین کیا کرنا ہے بھائی سوالی بلڈنگ پہ لینڈ کرنا بہت مشکل ہے اور جتنا مشکل ہوگا کسی بلڈنگ پہ لینڈ کرنا ہے گائز اتنا ہی مشکل ہونے والا ہے ہلس کو ہم لوگوں کو ڈھونڈنا ارے مان بھائی آئرن مین دیکھو کتنا مشکل سے لینڈ کر رہا ہے اوکے سو گائز آئرن مین بھی لینڈ کر گیا بھائی صاحب آئرن مین دیکھو گائز میز بینک کی بلڈنگ کے پیچھے جو بڑی بلڈنگ سے دو ان کو کروز کر گئے بیچ میں سے نکل کے یہاں پر کھڑا ہو چکا ہے آئرن مین وہ پکڑنا واقعی بہت مشکل ہونے والا ہے ارے واقعی ارمان بھائی آئرن مین نے تو ہمارا دل خوش کر دیا ارے گائز اگر جتوائے گا تو آئرن مین یا سکویڈ ورکر ابھی تک گائز یہ لوگ ہی بڑی خطرناک جگہاں پر چھپے ہیں اوکے تو گائز ابھی سلور سرفر بھی نکل چکا ہے لیکن بھائی سلور سرفر کہاں پر چھپا رہے بھائی سلور سرفر تو گائز میز بینگ کی بلڈنگ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے یار گائز کی تنکنگ کو سلوٹ کرنا پڑے گا ارے ہاں یا رمان بھائی سلور سرفر کتنا خطرناک ہے یہ ہماری ٹیم پکا جیتے گی یار یس گائز حلق سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے سارے کی سارے بندے دور دور چھپے ہیں لیکن یار یہاں پر تو میز بینگ کی بلڈنگ پہ بھی ہمارے بندے چھپے ہیں انہال کو تو گائز اس دفعہ پکا ہم لوگ ہرائیں گے اوکی سو گائز یہاں پر ڈاکٹر مین ہٹنگ نکل چکا ہے لیکن بھائی دیکھنا پڑے گا ڈاکٹر مین ہٹنگ کہاں پر چھپتا ہے ارے رمان بھائی ڈاکٹر مین ہٹنگ تو سامنے والی بلڈنگ پہ چھپ رہا ہے اوکی اوکی اور بھائی ساب یس گائز ڈاکٹر مین ہٹنگ بھی لینڈ کر چکا ہے ارے جا بھائی گروٹ کو جلوہ دکھا یار ارے ہاں گروٹ کسی بڑی خطرناک والی جگہ پہ چھپنا ٹھیک ہے نا ارے گائز میرے خیال سے گروٹ وہ کنسٹرکشن بلڈنگ پہ جا رہا ہے کیونکہ یار ادھر لکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور گروٹ کا کلر بھی لکڑی سے میچ ہو جائے گا تو یار گروٹ کو ڈھونڈنا ان حلز کے لیے واقعہ بہت مشکل ہوگا اور گروٹ یہاں پہ سبسیسفولی لینڈ ہو چکا ہے ارے یار امان بھائی یہ تو ہماری ٹیم بڑی خطرناک خطرناک جگہ اوپر چھپی ہے گائز جلی سے کمنٹ کا کلک دو امان ٹیم اوپی کیونکہ گائز ہم لوگ ہی جیتیں گی ارے یاس گائز مجھے بھی لگتا کہ اس دفعہ ہم لوگ ہی جیتیں گے لیکن پنچن بھائی تُو نے دھیان سے کسی دور 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 بلڈنگ پہ لینڈ کرنا ہے بھائی یہ پنچن تو کچھ زیادہ ہی دور لینڈ کرے گا اور ہلک کیا بھائی ہلک کے باپ کو بھی نہیں ملنے والا یہ ارے امان بھائی آپ فکر مت کرو بہت ہوگی امان بھائی ہلک لوگوں سے ہر نا اب تو امان بھائی امان ٹیم ہی جیتے گی اور امان بھائی میں ہی آپ لوگوں کو جیتا ہوں گا فکر مت کرو گائز یار بھائی صاحب آج تو ایک ایک بندے نے مجھے پراؤڈ فیل کروایا کیوں کہ کہیں تم لوگ دیکھو یہ پنچن کتنا زیادہ دور چلا گیا ہے ارے ہاں جو امان بھائی پنچن تو کچھ زیادہ دور چلا گیا ہے امان بھائی پنچن کو ڈھوڑنا مشکل نہیں نہیں نا ممکن ہو جائے گا ارے امان بھائی فکر مت کرو اب یہ لوگ مجھے پکڑ کے دکھائیں بہت ہوگی امان بھائی ہائیڈن کیل میں جیتنا ان لوگوں کا آج تو ہم ہی جیتیں گی ارے امان بھائی آپ لگتا ہے کہ میرا لینڈنگ کا وقت آ چکا ہی میں تو امان بھائی اس والی بیلڈنگ پر لینڈ کرنا چاہوں گے ارے پنچن بھائی صاحب تو کتنا زیادہ دور چلا گیا یار ارے امان بھائی آپ یہ لوگ مجھے دھونڈ کے دکھائیں بس ان کو ملوں گا ہی نہیں امان بھائی ہے ارے گائز علی سے کمینڈ کا کلک دو یار پنچن اوپی بھائی صاحب پنچن تو یار کتنا 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 دور چلا گیا یار بھائی ہلک پنچن کو بلکل میں دھونڈنے والے ارے امان بھائی آپ لگتا ہے مجھے تھکنا پڑے گی ارے پنچن بھائی تھک کے لینڈ ہو جا اوکے سکائز ارے ارے گائز میں تو نیچے گر گیا یار ارے اب مجھے دھونڈ کے دکھاؤ تم لوگ ہلک کہیں کی بہت ہوگے اب مجھے کوئی بھی دھونڈ نہیں سکے کہ میں اتنا دور آگیا ہوں ارے امان بھائی میری باری آگیا یار ارے چوب بھائی پیراشور دھیان سے کالنا ٹھیک ہے ارے ٹھیک ہے یار امان بھائی فکر مت کرو یار ارے گائز دیکھنا ہے یار چوب دی وینر ہی جیتے گا یار ارے چوب بھائی پیراشور کو دھیان سے چلا ارے امان بھائی میرے سے پیراشور مور نہیں رہا یار ارے امان بھائی میں تو نیچے گر گیا یار ارے بھائی چوب تو گھنٹا جتوائے گا ہم لوگوں کو یار ارے امان بھائی میں تو یہی پر گر گیا یار یہ تو سامنے میز بینک کی بلڈنگ کے ارمان میں ملکتا ہے میں پکہ اب سب سے پہلے مارا جاؤں گا ارے سکویڈ ڈال یار بھائی تیرے تھا میری بہت دشمنی ہے لیکن یار بھائی تُو نے بھی اس دفعہ مان ٹیم کو جتوانے کے لیے کوشش کرنی ہے ان سارے کے سارے ایول حل کو ہمارا آئیں گے اوکے تو گائز سکویڈ ڈال نے بھی جمپ کر دیا ہے لیٹس سکویڈ ڈال کا ہمبل لینڈ کر دیا ہے ارے گائز یہ جہاں پہ اس نے جمپ کیا تھا وہاں سے ریورس مارکی دوسری طرف جاری ہے یہاں پہ تو سوپر مین چھپا تھا انیوے گائز دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لینڈ کرتی ہے اوکے اوکے گائز یہ ابھی میرے خیال سے سپائیڈر مین کی طرف جاری ہے لیکن گائز نے ارے بھائی صاحب اس نے ابھی سپیڈ کو بہت زیادہ انکریز کر دیا ہے میرے خیال سے گائز یہ ہسپیٹل کے اوپر لینڈ کرنا چاہ رہی ہے اوکے اوکے بھائی صاحب گائز کیا ٹھکی لیکن یا لینڈ کر چکے سکسیسفولی ہسپیٹل پہ گائز اب باری آ چکے ہلک کی دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بندوں کو ڈھونڈ پاتے کے نہیں سب سے پہلے تو میں جاؤں گا اوکے تو گائز سب سے پہلے جمپ کرنے والا ہے یہ سب سے خطرناک والا ہلک اوکے گائز یہ دیکھو اس کا پیراشوٹ یہاں پر فیل ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی ڈھونڈ نہیں بنی والا ارے بھائیس کا پیرا چھوٹ فن نکلا ہے فن نیچے گر چکا ہے ارے رمان بھائی یار یہ حلک اگر اس طرح کی گیم کریں گے تو ہم پکا جیتیں گے یار اوکے گائز ابھی بھی ٹائم ہے کہ یہ لوگ کچھ اچھا کر لیں اور گائز نے اپنے پیراشوٹ کو موف کر لیا ہے سپائٹر مین کی طرف لیکن گائز سپائٹر مین کی بلڈنگ ابھی اوپر کی طرف ہے یہ وہاں پر بھی لینڈ نہیں کر سکتا اور گائز میرے خیال سے یہ ٹھکنے والا ہے اس بلڈنگ پہ اوکے 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 تو گائز اب یہ پکا ایلومنیٹ ہونے والا ہے اور گائز یہ والا حلک تو کسی کو بھی ڈھونڈ نہیں پایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سے پیراشوٹ کنٹرول کیسے نہیں ہوا مجھے بہت گستا چڑڑا ہے ارے ارے مانتا کہ اسی طرح حلک نے گیم کیا نا تو پکا ہاریں گے یہ ارے ارے جا بھائی شارک حلک تو بھی جا کے اپنی باری لے لے اور ہمارے کسی ایک بندے کو بھی ڈھونڈ کر دکھا دے تو ہم مان جائیں گے اوکے تو گائز نے بھی جمپ کر لیا ہے لیکن بھائی صاحب اس کا بھی پیراشوٹ نہیں کھلا یس گائز یس گائز بھائی صاحب لگتا ہے اب تو پورا یقین ہوگا گائز کہ ہماری ٹیم ہی جیتے گی ارے ارے مانتا کہ یہ تو سپر مین کی طرف جا رہا ہے ارے بھائی صاحب یس گائز یہ تو سپر مین کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کو یہاں پر لینڈ کرنا پڑے گا سپر مین کو ماننے کے لیے ارے یار یہ لینڈ کر چکا یہاں پر گائز ہمارا سپر مین ایلومنیٹ ہونے والا ہے اور گائز اس نے سپر مین کو مار کے ایلومنیٹ کر دی ہمارا پہلا بندہ تو اس چارک حلک نے مار دیا ہے اب گائز نے یہاں سے ایک اور جمپ کرنا ہے اگر تو یہ جمپ کر گیا اور ہمارے بندے کی بیلڈنگ پر لینڈ کر گیا تو یہ ایک ہلک دو دو بندوں کو ایلومنیٹ کر سکتا ہے لیکن اس کو وہاں پر لینڈ کرنا پڑے گا اوکی تو گائز نے دوبارہ تا پیرا شوٹ کھول دی اب یہ جار ہے دوسرے والے بندے کی طرف لیکن گائز دوسرے والے بندے کی ٹاپ پر لینڈ نہیں کر سکے گائز کا مطلب یہ ہے کہ گائز ہمارا جو اس بیلڈنگ پر بندہ چھپا تھا گائز وہ سیکیور ہے ارے امان بھائیہ لیکن امان بھائیہ وہ سکویڈ ڈول تو سیکیور نہیں ہے نا یار ارے گائز یہ والا حلک مجھے اتنا برا لگتا ہے نا گائز یہ والا حلک ہمیشہ مارتا ہے اوکی تو گائز یہاں پہ سکویڈ ڈول کی بیلڈنگ پر لینڈ کر چکا ہے ارے امان بھائیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکویڈ ڈول ایلمنیٹ ہونے والی ہے یار ارے یس گائز یہاں پہ اس نے سکویڈ ڈول کو بھی ایلمنیٹ کر دیا ہے اور گائز سکویڈ ڈول کو ایلمنیٹ کرنے کے بعد یہ لینڈ ہو چکا ہے زمین پہ اس کا مطلب ہے اس کی باری ختم ہو چکی اب آئے گا تیسرا حلک ارے امان بھائیہ یہ تو خطرناک والا حلک نکلا یار ارے یس گائز یہ خطرناک والا حلک میرے خیال سے یار یہ گروڈ کی بیلڈنگ کی طرف ہی جائے گا کیونکہ گائز کا مو گروڈ کی بیلڈنگ کی طرف ہے ارے امان بھائیہ گروڈ مارا جائے گا کیا ایڈونڈ نو بھائی لیکن یار مجھے لگتا ہے کہ یہ گروڈ کی بیلڈنگ پر لینڈ کر لے گا ارے امان بھائیہ واکی یار یہ تو گروڈ کی بیلڈنگ پر لینڈ کر گیا یار ارے یار بھائی گائز ہمارا گروٹ یہاں پہ الیمنیٹ ہونے والا ہے ارے گروٹ پیچھے تو دیکھ یہ لے گروٹ تم لوگ ہار ہوگے حلق آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ لے گروٹ اور تو مرے گا اوکے تو گائز یہاں پہ گروٹ بھی الیمنیٹ ہو چکا ہے بیچارہ اب یہاں سے گائز یہ پتہ نہیں کس کی بیلڈنگ پہ لینڈ کرنا چاہ رہا ہے اوکے تو گائز تو جمپ تو کر دیا ہے لیکن یار بھائی صاحب اس کو پہلے ڈھونڈنا بھی پڑے گا کہ ہمارے بندے کہاں پر چھپے ہیں اس کے بعد جاگے اس کو کوئی نہ کوئی ملنے والا ہے ارے امان بھائی یہ ہم لوگوں کو ہوا میں ڈھونڈی نہیں سکے گا ارے بھائی صاحب اس کا پیرا شوٹ گائز بند ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرا پیرا شوٹ نہیں اور گائز یہ والا حلق بھی یہاں پہ الیمنیٹ ہونے ہی والا ہے گروڈ کو ڈھونڈنے کے بعد گائز یہ والا حلق بھی الیمنیٹ ہو چکا ہے ارے امان بھائی آپ تو یوگہ کر کر کے تھک گئے ہوگے یار ارے یار بھائی بس تم لوگ مجھے جتوا دو میں یہاں پہ یوگہ کر کر کے تم لوگوں کو موٹیویٹ کر تو اوکے سو گائز اس کانگڑی والے نے جلانگ مار دی ہے لیکن یار یہ ڈاکٹر مینہیٹن والی بلڈنگ پہ جا رہا ہے میرے خیال سے یہ ڈاکٹر مینہیٹن والی بلڈنگ پہ لینڈ کر لے گا ارے امان بھائی یہ واقعی میں لینڈ کر گئے یار ارے ہاں یار امان بھائی یہ تو زیادہ خطرناک نکلا یار ارے گائز اس والے حلق نے ڈاکٹر مینہیٹن کو الیمنیٹ کر دیا اور گائز یہاں پہ ڈاکٹر مینہیٹن مر چکا ہے ارے امان بھائی یہ والا حلق تو زیادہ ہی خطرناک نکلا ہے ارے یار گائز مجھے لگتا تھا کہ یہ سوکا سا کانگڑی سا حلق کیا ہی کسی کو مارے گا لیکن بھائی صاحب اس نے تو گائز جتنا مجھے تنگ کیا نا اتنا تو مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا یار ارے ہمان بھائی یہ میترہ تو نہیں آرہے یار چوپ بھائی مجھے کا پتہ تیری طرف آرہے گا نہیں آرہے ہاں بھائی چوپ یہ تیری طرف آرہے اڑے ایرامان پھئی یار یہ تو مجھے یہاں پر الیمنٹ کر دے گا ارے چوب پہلے اس کو تیری جگہ پر لینڈ کرنے پڑے گا اگر لینڈ کر گیا تو الیمنٹ کر دے گا اری ارے ایرامان پھئی لینڈ نہیں کر سکا اوکے تو گائزار یہاں پر چوب بھی بال بال بچا چوب کے جگہ پر یہ لینڈ نہیں کر سکا قائز یہاں پر ایک اور حل کی باری آ چکی ہے ارے امان بھائی یہ تو میرا خیال سکویڈ ورکر کی طرف جائے گا ارے یس گائز یہ والا حال کہ سکویڈ ورکر کی طرف جائے گا اور میرا خیال سے گائز یہاں پر ہمارا سکویڈ ورکر بھی ایلیمنیٹ ہونے والا ہے ارے ہاں یار امان بھائی دیکھو یار یہ سکویڈ ورکر کی طرف جائے گا اور ارے امان بھائی یہ تو لینڈ بھی کر گیا یار ارے گائز ہمارا سکوئیڈ ورکر بھی یہاں پہ eliminate ہونے والا ہے ارے امان بھے سکوئیڈ ورکر کو بھی لاتے مار مار کے اس نے تو مار دیا یار ارے یاس گائز سکوئیڈ ورکر بھی eliminate ہو چکا ہے لیکن یار بھائی ابھی تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا پنچے نہیں ہمیں جتوائے گا کیونکہ یار گائز سکوئیڈ ورکر کو بھی اس نے eliminate کرتے ہیں یہ تو کائے سب سے دور چھپا تھا انیوے گائز نے ایک اور چھلانگ مار دی اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرف جا رہا ہے ارے یار گائز یہ دیکھو یار وہ سامنے والی بیلڈنگ پہ جو ہمارا ایک اور بندہ چھپا تھا یہ وہاں پہ لینڈ کرنے کوشش کر رہا ہے ارے امان بھے یار یہ لینڈ کر لے گا یار مجھے لگتا ہے امان بھائی ارے یاس گائز یہ دیکھو یہ لینڈ کر چکا ہے اور آئرن مین بھی یہاں پہ eliminate ہونے والا ہے ارے امان بھے یہ کیا بات ہے یار ایرن مین بھی eliminate ہو گیا کہ ارے یاس گائز والے ہرک نے تو دو دو بندوں کو eliminate کر دیا ارے امان بھے ہماری ٹیم کو اس طرح بہت ویک ہو جائے گی یار ارے گائز تم لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کون جیتے گا امان ٹیم جیتے گی یا ہل کی ٹیم جیتے گی ارے گائز کا پیرا شوٹی نکلا اور یہ یہاں پہ نیچے گر کے eliminate ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اگلا والا ہرک کس کو eliminate کرتا ہے یا کسی کو بھی نہیں کر پائے گا ارے تم فکر مت کرو سلور سرفر کو تو میں ہی ماروں گا ارے جا جا بھائی سلور سرفر کو پہلے ڈھونڈ کے تو دکھا ارے امان وہ تو وقت بتائے گا تو دیکھتا جا سلور سرفر تو میرا ہی شکار ہے اوکے تو گائز اس والے ہرک نے بھی جم مار دیا اور یہ والا حل کہہ رہا تھا سلور سرفر میرا شکار ہے مرے کے سلور سرفر کو ملے گا صورے گا ارے امان بھائی اللہ عن força کو اسے اللہ عنہ معروض ہے اے ارے امان بھائی اللہ عنه حلق کو ہی تفقانی آخ وقت نہ مار سکا یہ سلور سفسر کو وقت نہ مان رونا چاہتا ہے یہ سخت واحد ہے اوکے تو گائز یہ والا حلق بھی اليمنیت ہونے والے آیا تو سلور سرفر کو مارنے کے لئے سلور سرفر واقعی خطرناک جگہ پر چھپا ارے میں ماروں گا سلور سرفر کو ارے جا جا بھائی تو بھی اپنی باری لے لے سلور سرفر کو مارنا مشکل ہے بھائی تم لوگوں کے لیے کیونکہ سلور سرفر نے کیا ٹن کر کر کے میز بینک پر لینڈنگ کی تھی نا یہ لوگ تو اس کو پکڑی نہیں سکیں گے ارے واقعی یا رمان بھائی سلور سرفر تو ہم لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا رہے ارے 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 ا کرے گا اور چوب ستا تیری طرف لینڈ ہو رہا ارہ 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 یہ تحسل گلا so Sure ہیں شب سے چور has پچ Kannbracht Hulks بچنے ہیں اور ہمارے بھی چار ہی بندے بچے ہیں ارھل س بھändertا اسپائرمین سپرمین س دن چین اور پنچن بچیں ہیں یہ لوگ چار ہیں اور ہم لوگ بھی چار ہیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں ان چاروں کو مارنا ہوگا ارے جاؤ جاؤ بھائی پہلے ڈھونڈو تو سی ہمارے بندوں کو ارے امان وہ تو وقت بتائے گا جیتیں گے تو ہمیں ارے ہاں ہاں بھائی جیتو جیتو جاؤ ارے وہ چھپا ہوا ہے سپائیڈر مین مجھے نظر آگیا حل ارمی میں جا تو سپائیڈر مین کو مارنے کے لیے ارے گائز اس کو سپائیڈر مین کیسے نظر آ چکتا ہے یار ارے امان بھائی نہ کرو یار امان بھائی کہ سپائیڈر مین بھی مارا گیا تو پھر امان بھائی ہماری ٹیم اور ان کی ٹیم برابر برابر رہ گی یار ارے یار بھائی سنچین میں کیا کر سکتا ہو کہ تو گائز اسپائیڈر مین کی بیلڈنگ پر لینڈ کر چکا ہو کیا پرفیکٹ لینڈنگ کی اور یہاں پر ہمارا سپائیڈر مین گائز الیمنیٹ ہو چکا ہے ارے ہلک آرمی اب وہ بھی تین بچے اور ہم بھی تین ارے سنچین پنچین اور سپر مین تم لوگوں نے یار بھائی ساب امان آرمی کو پکا جیتوان ہے ارے امان سپر مین کو ہمارے ہلکس نے مار دیا تھا صرف سنچین اور پنچین بچے ہیں ارے بھائی یس گائز مجھے بھی یاد آیا کہ سپر مین تو الیمنیٹ ہو گیا تھا یار ہاں اور اب ہمارے تین ہلک اور تیرے دو بندے بچے امان ارے ہلک آرمی میں نے ایک بندے کو تو یہاں پر مار دیا ارے امان بھائی واقعی اگر اس نے مجھے بھی مار دیا نا تو امان بھائی صرف سرف پنچین بچے گا یار ارے گائز یہ واقعی میں سنچین کی طرف جا رہا ہے اور گائز وہ جو یلو والے بیلڈنگ ہیں وہاں پر ہمارا سنچین چھپا تھا گائز اگر سنچین بھی یہاں پر الیمنیٹ ہو گیا تو پھر صرف پنچین بچے گا اور پنچین کو ماننے کے لیے تین تین ہلک ہوں گی ارے امان بھائی اور پھر تو ہمارا جیتنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہو جائے گا یار ارے گائز سنچین کو اپن لینڈ کرنے لگے اور گائز سنچین کے ساتھ لینڈ کر چکا ہے اور گائز یہاں بس سنچین بھی ایلویمنیٹ ہو چکا ہے اب صرف اور صرف بچا پنچین اوہ 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 ارے امان ہم تین اور پنچین اکیلا تیری ٹیم تو پکا ہارے گی امان ارے جا جا بھائی پہلے پنچین کو ڈھونڈ تو صحیح ارے پنچین کس طرف گیا تھا ہاں اس طرف گیا تھا نا میں جاتا ڈھونڈنے کے لیے ارے یار گائز پنچین کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہی ہے ارے یہ کیا ارے یہ کہ میرے پیرا شوٹ کو کیا ہو رہا ہے ارے بھائی صاحب اس کا پیرا شوٹ بند ہو چکا ہے گائز اور یہ نیچے گرنے لگے اوہ بھائی پنچین یار اب تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ ہی جیتیں گے ارے تم لوگ بے وکوف ہو کیا ایسے کیسے پیرا شوٹ خراب ہو سکتے ہیں میں جاتا پنچین کو مارنے کے لیے ارے گائز یہ جا رہا پنچین کی طرف لیٹسی کہ یہ پنچین کی طرف پہنچ بھی پائے گا کے نہیں اوکے تو گائز میرے خیال سے یہ پنچین کی طرف پہنچ جائے گا ارے امان بے فکر مت کرو ہماری طرف کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ارے پنچین یار آئے ہوپ کہ یار تیری طرف کوئی نہ پہنچ چکے کیونکہ یار پنچین اگر تیری طرف یہ پہنچ گیا نا تو یار یہ تجھے الیمنیٹ کرتے گا اور اگر اس نے تجھے الیمنیٹ کر دیا تو یار ہماری ٹیم ہار جائے گی اور ہلک کی ٹیم جیت جائے گی ارے یہ کیا میرے سامنے بیلڈنگ کیسے آگی ارے امان بے فکر مت کرو یہ نہیں پہنچنے والا ارے یس گائز یہ نہیں پہنچنے والا ارے یہ کیا ہو گیا پنچین تو بلکل سامنے اگلی والی بیلڈنگ کے پار چھپا تھا چل بھائی ہلک اب تو اکیلا بچہ ہے جا کے ڈھونڈ کے دکھا میرے پنچین کو ارے تھونڈ کے دکھاؤں گا اور مار کے بھی دکھاؤں گا ارے چل چل نکل جا ڈھونڈ دیکھتا جا امان جیتے گی تو ہماری ہلک آرمی ہی ارے بھائی صاحب تھوک گیا تھوک گیا ارے امان بھائی وہی تو میں کہہ رہو ہم ہی جیتیں گا فکر مت کرو مان بھائی ارے گر گئے نیچے اوکے 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 گائز بھائی صاحب اس کی اڑان تو بھائی صاحب بہت عطاب بری تھی ارے یہ کیا ہو گیا تھا مجھے لیکن فکر مت کرو مان میں پہنچ کے دکھاؤں گا پنچین کی طرف تجھے پنچین تجھے کیا لگتا کہ یہ تحی طرف پہنچے گا کیا ارے امان بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میری طرف پہنچے گا کیونکہ ارے امان بھائی یہ جس طرح اڑا ہے نا یہ پکا پہنچے گا یار ارے یہ کیا ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ میرا پیراچھوڑ آگے کیسے نہیں جا رہا ارے امان بھائی یہ بھی نوبڑا ہے جس طرح امان بھائی اس نے اوران بھڑی تھی نا یہ کبھی بھی میری طرف نہیں پہنچ سکتے ارے گائز یہ دیکھو یہ سامنے والی بیلڈنگ کو کروز کر کے اس کے سائٹ سے جا رہا ہے ارے امان بھائی آپ تو لگتا ہے کہ یہ پہنچ جائے گا یار ارے پنچے بھائی تھیان سے ارے چل 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 آگے ہو جا ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے امان بھائی پہنچے گا کیا ارے نائی بھائی پنچے نہیں پہنچ سکتا اوکی سو گائز یہ والا حلق بھی بلکل بھی پنچے کی طرف نہیں پہنچنے والا اور گائز یہ دیکھو یہ پنچے کی طرف لینڈ نہیں کا سکا ایکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں ارے امان بھائی یہ تو بلکل میں نے ساتھ لینڈ کر گیا ہے ارے میں جیت گیا گائز ارے یہ دیکھنا گائز میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا اور یہ والا حلق یہاں پر لینڈ ہوا ارے کیا ہوا حلق تو مجھے پکڑ نہیں سکا نا ارے پنچے تم لوگوں نے چیٹنگ کیا ہے ارے دماغ خرامت کر ارے امان بھائی مبارک ہو اور یوگا چھوڑ دا امان بھائی آجاؤ میری طرف ارے بھائی صاحب گائز امان ٹیم جی چکے میں تو جا رہا ہوں پنچے کی طرف پنچے میں آ رہا ہوں اور ہم قائد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بب بائی